بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر نمبر فورٹین کے لاسٹ کچھ ٹاپکس پڑھیں گے جس میں ایک ہے ایم میٹر پھر ہے وولٹ میٹر اور پھر ہے اوہم میٹر تو گلوانو میٹر کی کنسٹرکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایم میٹر وولٹ میٹر اور اوہم میٹر کیسے کنسٹرک کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے آج کی پریزنٹیشن میں آج کے ہمارے چپٹر کے جو یہ ٹاپک کے کانٹنٹس ہیں سب سے پہلے ایک شورٹ سی دیفنیشن گلوانو میٹر کی پھر اسے کیسے ہم ایم میٹر دیزائن کر سکتے ہیں کیسے وولٹ میٹر اور کیسے اوہم میٹر دیزائن کر سکتے ہیں تو نیکس سلائیڈ پر چلتے ہیں کہ سب سے پہلے گلوانو میٹر کیا ہے تو گلوانو میٹر کی سیم ہوئی لاسٹ لیکچر والی دیفنیشن کے it is a device which is used to detect the current اس کا ورکنگ پرنسپل ہے اور اس کی ایکویشن تھی torque is equal to NIAB cos theta سو اب ایم میٹر ڈیزائن کرنا ہے تو ایم میٹر ڈیزائن کرنے کے لیے کیا arrangement چاہیے ہے سب سے پہلے اس کی definition ہے کہ ایم میٹر is an instrument which is used to measure the current یاد رہے گلوانو میٹر current کو detect کرتا ہے اور ایم میٹر current کو measure کرتا ہے measurement کے لیے ہمیں کیا arrangements require ہیں students ہم نے ایک گلوانو میٹر کی میٹر موومنٹ کے ساتھ اور سمپلی آسان لفظوں میں کر لیں گلوانو میٹر کے ساتھ پیرلل میں لگانی ہے ایک شنٹ resistance شنٹ represents a small very small resistance so that when a current I enters the گلوانو میٹر IG current will be given to the گلوانو میٹر اور the remaining current جسے ہم IS وہ current جو شنٹ میں سے پاس کرے گا equal ہوگا I جو total current ہے اور جو IG جو گلوانو میٹر کا چلا گیا ہے ان دونوں کا جو difference ہے وہ IS current کے equal ہوگا تو construction میں کیا ہے کہ constructed ایسے ہوگا کہ شنٹ resistance کو parallel میں لگانا ہے with the galvanو میٹر پھر کیا ہوں اب جب آپ parallel میں ایک شنٹ resistance لگائیں گے تو یہ construction بن جائے گی M میٹر یہ ساری construction اب as an M میٹر symbol represent کی جا سکتی ہے M میٹر کو circuit میں لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے ستونس M میٹر کو circuit میں connect کرنا ہے series میں یعنی جتنا بھی current circuit میں ہے وہ سارے کا سارا M میٹر میں سے پاس کرنا چاہیے ہے اور M میٹر میں سے current پاس تب ہی کرے گا جب M میٹر کی resistance ہے وہ کم سے کم ہوگی یعنی شنٹ کی value جتنی کم ہوگی M میٹر سے اتنا greater current جو ہے وہ پاس کر سکتا ہے so M میٹر is constructed یا connected in series with the circuit اب یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے M میٹر کے لیے constructed in parallel and connected in series تو construction اور connection یہ دونوں word ذہن میں رکھنے ہیں constructed in parallel and connected in series اب ہم شنٹ resistance کی value find کرنے کے لیے تھوڑا سا analytical treatment کہتے ہیں circuit کا دیکھیں یہ دونوں components parallel ہیں اور parallel میں آپ جانتے ہیں کہ جو voltage ہے وہ ہر component کے across same رہتا ہے so جو voltage شنٹ کے across ہے وہی voltage گیلوانومیٹر کے across ہے اب بائی using holmes law ہم equation کو یوں لکھ سکتے ہیں vs is equal to is rs and vg is equal to ig rg یہاں سے is ki value is equation کو دیکھتے ہو replace کر دیں i minus ig is the value of is so very next step will be we are just placing the value of is ab value kis find kis rs ki to یہ جو سارا factor ہے i minus ig اس کو ہم دوسری طرف کریں گے divide students یہ ہمارے پاس simple equation بن گئی ہے rs ki very simply کیا تھا ہم nè voltage equal لیے تھے کیونکہ circuit میں parallel combination create تھا اب یہ rs اور i اس میں کیا relation ہے یہ جو i جس کے ساتھ کوئی subscript نہیں ہے یہ ہمارے پاس range of m meter کو represent کر رہا ہے اور rs represent شنٹ کو تو دونوں میں inverse relation نظر آ گا it means جتنا زیادہ آپ high range کا m meter بنانا چاہتے ہیں اتنا ہی آپ شنٹ resistance کی value کم رکھ نہیں پڑے گی تو smaller the shunt greater will be the range of m meter ideal m meter وہ ہو گا جس کی شنٹ resistance ہے وہ کیا ہو 0 ہو تو یہاں تک ایک جملہ آگے لے چلنا ہے کہ it is connected constructed in parallel and connected in series اب ہم چلتے ہیں next voltmeter پر voltmeter is an instrument which is used to measure the voltage ضروری نہیں ہے کہ voltmeter میں سے current pass کریں main theme is کہ کسی بھی component کے across voltage measure کرنا ہے اس کو construct کیسے کرنا ہے اب یہاں پر small کی بجائے high resistance ہے اور parallel کی بجائے series ہے تو high resistance is connected in series with the galvanometer this construction will become a voltmeter اب چونکہ دونوں resistors series میں ہیں تو ہم equivalent resistance کو لکھ سکتے ہیں RS RH plus RG یعنی high resistance plus resistance of the galvanometer یہ equation آگے further میں use کروں گا اس کے analytical treatment میں تو high resistance کو galvanometer کے ساتھ series میں connect کریں تو یہ construction کیا بنتی ہے voltmeter voltmeter کو circuit میں کیسے connect کرتے ہیں voltmeter کو circuit میں series میں connect نہیں کرتے کسی بھی component کے cross parallel میں connect کرتے ہیں so that voltmeter صرف ایک component کے cross آپ potential difference measure کر کے دے سکے sentence it is constructed in series and connected in parallel m meter کے لئے کیا تھا constructed in parallel and connected in series تو یہ ایک جملہ آپ کو یاد رکھنے میں مدد دے گا اب آتے اس کی equation پر کہ ہمیں high resistance کی equation describe کرنی ہے تو circuit series ہے تو v is equal to i r e لکھ سکتے کیونکہ same current pass کرے گا دونوں resistors میں سے اب r e کیا تھا r h plus r g تو یہاں سے r h کو separate کرنا ہے تو سب سے پہلے i کو دوسری تف divide کر دیتے ہیں اور r g کو دوسری تف minus کر دیتے ہیں تو r h کی equation من گی v v i minus r g students یہ v range of volt meter ہے اور یہ r h resistance ہے دونوں direct relation میں تو greater the value of high resistance greater will be the range of volt meter so greater the value of high resistance greater will be the range of volt meter اب چونکہ high resistance ہے تو ideal volt meter وہ ہوگا جس کی resistance infinite ہوگی alright تو جو volt meter ہے it measures the voltage اور it constructed in parallel connected in series constructed in series and connected in parallel یہ image ہے آپ اس کا screenshot لے سکتے ہیں اسی طرح میں ایک table میں ساری information جو compile کی ہے M meter connection with galvanometer connection in circuit اس symbol formula اور ideal characteristics کیا ہے اس table کو بھی آپ pause کر پڑھیں اس میں وہ چیزیں ہیں جو پھر پہلے سے repeat ہو چکی ہیں اب آتے اہم meter پر وہ device جسے ہم unknown resistance measure کر سکتے ہیں directly by connecting the resistor between two terminals اسے construct کرنے کے لیے ہم galvanometer کے ساتھ series میں ایک battery ایک adjustable resistance اور دو terminals connection terminals C اور D use کریں گے اب galvanometer کی calibration کی کی جاتی ہے تو اس میں step by step چار points ہیں جو آپ نے وار سے سننے اور سمجھنے ایک جیز یاد رکھنی ہے یہ circuit سارا series ہے اور اس میں battery بھی involve ہے جب اور volt meter میں بیٹری involved نہیں تھی step number one آپ C اور D terminal کو short circuit کر دینا یعنی ان کے درمیان کوئی resistor connect نہیں کرنی جس ان کو wire سے connect کر دینا ہے اس combination کو کہتے ہیں short circuit short circuit سے resistance ہوگی zero اور ہمیں scale پہ full scale deflection ملے گی اب دیکھیں full scale deflection کا مطلب ہے کہ maximum current مل رہا اور چونکہ کوئی resistance connect نہیں ہے circuit میں تو r will number two step میں ہم c or d terminals کو disconnect کر دیں گے اسے ہم کہیں open circuit circuit open ہے تو obviously کوئی current flow نہیں کرے گا جب current zero ہے تو ہم اس point کو resistance کے لیے infinity mark کر سکتے ہیں infinite marking مارکنگ بھی ہو گئی اب ہم third step میں کیا کریں گے ہم ایک non value of resistance جو ہے وہ یہاں پہ connect کریں گے non resistance جس کی مدد سے ہمیں calibration کرنی ہے یعنی infinity اور zero کے درمیان جب ہم non resistance connect کریں گے تو scale پھر خود بخود ایک deflection شو کرے اس deflection سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہمیں scale کی calibration کتنے intervals کے ساتھ کرنی 100 ohms کے ساتھ etc تو یہ calibration ہیں جو dots بنے ہوئے تو non resistance ہوگی جب calibration ہو جائے گی اس کے بعد آپ جیسے ہی unknown resistance connect کریں گے یہ needle آپ کو automatically اس کی correct value پر لے جائے گی تو یہ چار steps ایک ہی picture میں دیکھیں تو step number 1 ہے کہ it's a short circuit step number 2 open circuit step 3 میں آپ connect کرنی ہے non resistance step 4 میں connect کرنی ہے unknown resistance step 1 یعنی short circuit سے آپ full scale deflection ملے open circuit سے zero deflection non resistance intermediate deflection اور unknown resistance پھر جب آپ connect کریں گے تو exact value of resistance ہے وہ مل جائے گی تو یہاں تک تھے 3 important devices m meter volt meter and oh meter next lecture میں انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ